اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں انار دانے اور پودینے کی چٹنی بہت ہی مزدار آسان سی ریسپی ہے اور یہ جو ہے کبابوں اور سمسوں کے ساتھ سرف کی جاتی ہے تو آج یہ میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ میرا نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس لیے میں آج ہی چٹنی دیار کر رہی ہوں تو یہ چٹنی کے لیے میں نے پودینے لیا ہے بلکل فریش ہے یہ اور یہ میں نے لیا ہے 125 گرامز یعنی آدھا پاؤ اور یہ چار ٹیبل سپون انار دانہ ہے 1 فورتھ ٹی سپون لال مرچ ہے 1 فورتھ ٹی سپون نمک ہے 3 لانگ ہے اور یہ دو مہینے کلیاں لیے ہیں لسن کی اگر آپ کے پاس بڑا لسن ہو تو ایک کلی لے لیجئے گا اور نہیں تو دو چھوٹی کلیاں لے لیجئے گا اب سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو انار دانہ ہے یہ پسنا مطلب مشکل ہوتا تھوڑا سا اس کو پیسنا تو اس کو میں ڈرائے ابھی میں گرائنڈ کروں گی پاوڈر بناوں گی اور اس کے بعد پھر میں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں یہ پسکے تیار ہو گیا مسالہ ہمارا اور یہ انار دانے کے ساتھ میں نے لونگ بھی پیس لی تھی اور اب یہ ساری چیزیں کھٹا ہم گرائنڈر میں ڈالیں گے اور بالکل اس میں 1 تھرڈ کپ پانی ڈالیں گے ہم بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس کو ہم باریک پیسٹ بنا لیں گے چٹنی تیار کر لیں گے اور انار دانہ جو ہے یہ بہت ایزلی اویلیبیل ہوتا ہے یہاں پر تو بہت آسانی سے مل جاتا ہے یہ مسالے کی دکان پہ اور اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ اس کو گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے چپلی کباب میں خاص طور سے تو اس کا کی انگریڈینٹ ہوتا ہے چپلی کباب کا یہ انار دانہ یہ ایک سیزن ہوتا ہے اس میں چھوٹے والے کھٹے وہ آتے ہیں انار تو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بہت ہی کھٹا ٹیسٹ ہوتا ان کا تو آپ وہ لے لیں اور اس کے دانے آپ دھوپ میں سکھا لیں اور اس کو پھر آپ رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جو بازار سے آتا وہ کافی گھنڈا ہوتا ہے اس میں آپ کو صفائی کرنا پڑتی ہے تو یہ سب سے بیس طریقہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں سکھا کے رکھ لیں اور اس کو فریج میں رکھئے گا باہر مت رکھئے گا وہ یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی تو اب میں ساری چیزیں کھٹا پیسٹ تیار کرلوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ لیجئے بہت ہی مزدار سی آسان سی انار دانے اور پودینے کی چٹنی تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزدار بنتی ہے اپنے دعا میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ